انشاءاللہ زبردست زبردست اور اس ستیلی میں کیا ہے؟ انشاءاللہ جو دیسی طریقہ ہوتا ہے نا پکانے کا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوم ریس بھی بھوڑ تو ویرس گاڑی میں سیٹ لگا دی ہے میں نے کیونکہ آج ہمارا پکنک کا پروگرام ہے اور برسات بھی دیکھیں ہو رہی ہے نا ہلکی ہلکی ساری برسات ہو رہی ہے گاڑی کو اسٹارٹ کر دیا ہے اور دوستوں کے ساتھ آج جا رہے ہیں اور میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی لے کے جا رہا ہوں گومنے کے لیے آج ہمیں ایک ویلیج میں جائیں گے ایک سال پہلے ایک دوست نے ہماری دعوت کی تھی آج پھر اس نے ہماری دعوت کیے تو سارے دوست اس گاڑی میں آج جائیں گے اور سیٹ وغیرہ ہم نے جو ہے نا لگا دیے اور دوست کے لیے چیز وغیرہ بھی لے لیے بچوں کے لیے تو دیکھیں سیٹ بھی ہم نے لگا دیے تو ابھی انشاءاللہ بسم اللہ کر کے یہاں سے نکلیں گے کچھ دوست باقی ہیں وہ بھی آئیں گے تو ساتھ جائیں گے تو یہ سفر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم پکنے کے یہ انجوائے آپ کے ساتھ موسم کا مزہ جو ہے آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو بسم اللہ الرحمن رہی پڑے نکلیں گے اپنے محلے میں گاڑی کھڑی کریں گے وہاں پر سارے دروست آئیں گے ان کے ساتھ پھر ایک ساتھ کٹھے دیں بہت خراب ہے گزارہ کر رہے ہیں دیکھیں بیورس سارا سامان وغیرہ ریڈی ہے باری بھی گاڑی نکال رہے ہیں ابھی الحمدللہ سارے دوست بھی آ جکے ہیں تو ابھی یہاں سے نکلیں گے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم تو بیورس سارے ساتھی تو نہیں آئیں ابھی تک ایک دو ساتھی کم ہیں تو ان کو بھی ابھی پک کریں گے یہاں رستے سے تو انشاءاللہ سفر ہمارا جا رہی ہے تو آپ کو باہر کے نظارے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ بھی انجوائے کیجئے گا موسم تو بہت ہی زبردست ہے یہ برابر میں میرے برادر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے سرفراز بھائی بیٹھ ہوئے ہیں اس کے پیچھے وکاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے برابر میں بیٹھے ہیں سفیولا بھائی یہ دیکھیں موسم دیکھیں کتنا پیارا ہے موسیقی سفر کو بھی انجوائے کریں موسم کو بھی آپ انجوائے کریں اور اچھا میں نام بتانا آپ کو بھول گیا جو دوست آئے گئے ہیں فیاض بھائی بیٹھے ہوئے ہیں فیاض بھائی اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں عبدالنبی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تقریباً الحمدللہ پانچ ہے سات جنہیں ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور ہمارا جو دوست ہے جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی آج بیٹھتے بھی ہے تو اس کو آج سپرائز بھی ہم دیں گے سپرائز بھی اس کو آج دیں گے وہ کبھی کبھی زبان پھسل جاتی ہے ہو جاتا ہے کوئی مسئل نہیں ہے تو سفر کو آپ انجوائے کریں یہ شکارپر کی انٹر گیٹ ہے فیول ڈلوائیں گے اس کے بعد یہاں سے بسم اللہ رحمان رحمہ پڑھ کے سفر کی دعا پڑھ کے یہاں سے پھر نکلیں گے تو ویرس جمعہ کا آج دن ہے تقریباً ابھی ہم یہاں سے کٹ لیں گے جو دوست کی گھر کی طرف رستہ جائے گا سفر باقی ہے ابھی تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر لیکن اس کا کٹ یہاں سے ہے کٹ لیں گے اس کے بعد پھر آگے سفر آپ کو ہم لکھائیں گے اچھا جمعہ والا جو نماز ہے ادھر ہی جا کے ہم پڑھیں گے دو بجے انہوں نے دو بجے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ ادھر ہی پڑھیں گے جائے گے انشاءاللہ تو یہاں سے ابھی ہم کٹ لینے لگے ہیں اچھا دوستوں کو سب کو چھوٹی ہے اسی وجہ سے جو ہی نا آج نکلے ہیں ورنہ ویسے کبھی کوئی فارق رہتا ہے کبھی کوئی فارق نہیں رہتا تو اسی وجہ سے ایسے کوئی گیدرنگ نہیں ہو پا دیے جمعہ ہے تو اسی وجہ سے آج اچھی گیدرنگ بھی ہو گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور موسم کا تو آپ کو پتہ یہ مزہ ہی آ رہا ہے تو سفر کو انچوائے کریں آگے بھی انشاءاللہ دکھا دے رہیں گے آپ کو تو ویرس یہ سارے دوست یہاں پر بہت بھی بیٹیفل نظارہ ہے یہاں پر نکلے ہیں سیلفی وغیرہ نکالنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ دیکھیں ماشااللہ کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں وہ دی پیارا یہاں پر سناری ہے اور یہاں پر یہ تشیر وغیرہ آپ نے نکالیں گے یہ دیکھیں ماشااللہ نظارہ دیکھیں کتنا پیارا ہے ایک پل ہے یہ پل پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ابھی گاڑی گئی تو پل بھی ہل رہی ہے یہ دیکھیں گاڑی میں کمیرہ کے بیک سائیڈ پہ ہوں ٹھیک ہے نا یہ دوست وغیرہ نکالیں گے یہاں پر گروہ فوٹو ہم ضرور لیں گے کیونکہ یہاں پر بہت ہی پیارا سا موسم بھی ہے اور سناری بھی بہت زبردہ ساری ہے یہ دیکھیں کہ سارے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر موسیقی اللہم دلہ یہاں پر شوٹنگ ہوگی رہا بہت ہی اچھی ہو چکی ہے ابھی گاڑی میں جا کے بٹھیں گے ہم تو آگے کا جو سفر ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بہت ہی جو ہے کہ یہ سب لوگوں نے یہ دیکھیں دوستو یہاں سے بہت ہی انجوائی کی پارٹی وغیرہ یہاں نہیں گے سکتے ہیں کیونکہ تشیریں دوستوں نے بہت ہی اچھی اچھی نکالی ہیں ہاں آگے انشاءاللہاں آپ کو دکھائیں گے تو دوستو یہ بس ابھی ویلیج پہنچنے والے ہیں الحمدللہ پہنچ چکے مطلب پہلے سال بھی آئے تھے کچڑ بہت زیادہ ہے تو دیکھیں ویلیج میں پہنچ چکے ہیں ابھی ہم گاڑی اپنی فارک کر رہے ہیں گاڑی سے میں اتر آیا ہوں دیکھیں ابھی نماز ماز کی بھی تیاری کریں گے سارے دوستوں کو اسی جاتے پہلے ہی اتر لیا تھا تاکہ گاڑی ہماری سلپ نہ ہو چلیں کچڑ بہت ہے بس پیدل یہاں سے جائیں گے تو پھر آگے آپ کو دکھائیں گے کھے سے پہنچیں کچڑ بہت ہی برسات ہوتی ہے تو پچھلے سال وہ جو سامنے زمین ہے وہاں پر ابھی دیکھیں یہاں پر یہ پروگرام کیا ہوا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ زبردست قسم کا پروگرام کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سندھ کی جو سخابت ہے ریلی اس کو ہم کہتے ہیں اور یہ مچ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ماہول لگا ہوا ہے سارے ساتھی یہ ہمارے جو اجنوں نے ہمیں انوائیڈ کیا ہے اسلام علیکم اللہ حال چاہلے دیرے دن پر صحیح آپ کی کلیم بھائیے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں یہ ہی گاؤں تھا یہ ہی جگہ تھی تھوڑی اودر زمینوں میں تھی آج ہم بیٹھے ہیں یہ ایک بیٹک پر تو بہت ہی ان جو ہائے کریں گے انسان اللہ جو بھی وغیرہ ہے وہ پھر تواہب بھی ماشا اللہ یہ لے آئے بھائی کے لئے اور آج ان کو سب سبکرائب بھی دیں گے سبکرائب بھی دیں گے بیٹھے سبکرائب بھی دیں گے تو دیکھیں برد یہ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور یہ آگ جل رہی ہے بڑی زبردست قسم کی انجوائے ہو رہی ہے دیو ایس موسیقی 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 ابھی جارہے نماز کے لئے جمعہ کا پڑھیں گے نماز اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے آپ سے پڑھیں گے یہ ہمارے ٹک ٹکٹر بناتے ہیں شیخ فیاد احمد شیخ فیاد احمد کے نام سے ان کی ایڈیا ضرورت سرچ کی جے گا اور یہ ابھی جارہے نماز کے لئے تو بھی جارہے نماز کے لئے جمعہ پڑھ لیا الحمدللہ ابھی پہلے لکڑیاں تھی ابھی سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ کوئلے ہو چکے ہیں مچھلی کا فارم ہے نا یہ کرشید بھائی کا فارم ہے لیکن ارنجمنٹ کتنا پیارا ہے یہ اس گاؤں کے وڈیرے جو ہوتے ہیں سمجھے ایسے ہیں کرشید بھائی الحمدللہ اللہ پاک ان کو اور بھی عزت بچ کے گئے یہ دیکھیں ماشاء بڑا انجوائے ہیں یہاں پر ہر سال آتے ہیں ہر سال یہ کرشید بھائی بھی ہوتے ہیں پچھلی بار بھی مچھلی جو ہم نے کھائی تھی یہی پروگرام تھا یہی مطلب ویلیج تھا تو سارا جو ارنجمنٹ کیا تھا یہ خوشید بھائی نے بھی کیا تھا کلیم بھائی نے بھی کیا تھا کاشب بھائی بھی ملنے آئے ماشاء اللہ یہ بھی دیکھیں گاؤں میں ہی رہتے ہیں ادھر ویلیج میں سب دوستوں سے مل رہے ہیں یہ بلاول بھائی بھی آئے ہیں جو کک ہیں جو فش ہیں ان کو جو پکائیں گے آج کک کریں گے نا یہ بلاول بھائی کریں گے دیکھیں ان کی بڑی تعریف ہے یہاں پر گاؤں میں پورے میں اور سنائیں آپ ٹھیک ہیں تب ہے صحیح آپ کی بلکل جو ہے نا شاید بول رہے ہیں ادھر بھی پکائیں یا شاید باہر پکائیں تو جو ان کا جو دیکھتے ہیں کہ کیا مشورہ بنگتا ہے یہ دوسرے بھی ایک گیسٹ آئے ہیں ہمارے ساتھی صاحب ہیں ہمارے یہ بڑے بوس ہیں منظور صاحب یہ جانے سے آئے ہیں جانے سٹی ہے نا وہاں سے آئے ہیں اب اس میں نمک لگا رہے ہیں مچھلی کو تازی مچھلی ہے بلکل یہ کب آپ نے مچھلی ماری تھی رات کو مچھلی کو انہوں نے بھسایا تھا جال میں تو یہ جو انہیں ابھی کو نمک لگے گا دیکھ سکتے ہیں آپ مسالے جو ان کے ہوتے ہیں وہ سیمپل مسالے ہوتے ہیں اور ذائقہ میں آپ کو بتاؤں کیا بات ہے کیا ذائقہ ہوتا ہے دھنیا ہے اور یہ جیرہ پاؤنڈر وغیرہ گرم مسالہ ہے اور اس تھیلی میں کیا ہے یہ لال مرچ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے بھائی ابھی دیکھیں ترتیب سے لگا رہے ہیں جو ان کا لگانے کا یہ طریقہ ہو بلکل سیمپل قسم کی ہے لیکن اس میں جو ذائقہ اور ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو ابھی میرے مو میں پانی آ رہا ہے ہاں حقیقت بات ہے مرچ بھی اس میں لگ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا وہاں پر مچھلی جو ہے وہ اس کا مسالے ہوتے ہو رہے تھے آپ کو منہ دکھائے وہ یہاں پر جو کلیم بھائی کی بیٹھ دے تو وہ سیلی بیٹھ کریں گے ابھی ہے آپ کی کو دیکھیں گے ہوا دیکھن ہوا اللہ 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 تقریبا مجھے دس سال ہوگا ہے اچھا دس سال کا تجربہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مچھلی رکھنے کا آگاز ہو چکا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا جو نا دم دیں گے یعنی پاپ اس کی جیسے بند ہو ڈھکن کے ساپ سے ڈھکنا دے دیا اوپر تو اصل جو ان کو پتا ہے کہ یہ کسے مچھلی پکے گی بڑے یہ ماشاءاللہ مچھلی رکھنے کے حوالے سے دس سال کا تجربہ ہے ان کو اس طریقے سے ہم نے بھی کبھی نہیں کھا یہ مچھلی دیکھ رہے ہیں جیسے جسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی ہیں میں مکاوڑا ڈرو شونوں نہیں ہے میلال بھائی بھی کھل مومنٹ میں آکھے ہیں اور یہ حجی صاحبہ elijkی فی stubہ تو ابھی میسرہ تو کھانے نہ لیکھی کریں گے یہ کاشی پردی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ okay ٹھیک ٹھیک یہاں دکھوں نہ کھول با یہاں کھول یہ جو بھائی اسی طے پر یہ مسالے ٹماٹر بغیرہ ڈال کے اور اس مچھل کے اوپر ڈالتے ہیں یہ مچھلی پڑی ہے اس کے اوپر پھر لیمن بگیرہ ڈال رہا ہے بھائی یہ مسالہ جو بھی ہے اس کے اوپر ڈماؤر کا مسالہ چکلے بہت ہی زیادہ کی ہے اسے کھان چھل میں نے کھال دی اس کے اوپر یہ مسالہ رہا ہے ملے میں نیرے دس ہوتا جاز بھائی ملے بھائی سرپراز سفکاس سفیولا بھائی یہ ہمارے منظور بھائی یہ ہمارے عبدالنوید جعفری ہے تینکی ازام پیار ہمارا بروچ چاندام سیر بھائی یہ جو مشلی آپ نے پکایا ہے یا بلاول بھائی نے پکایا ہے ماشاءاللہ آپ دونوں کھا رہے ہیں گرم جو ہے نا بڑی گرم ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے آپ کو بلاول بھائی اچھی لگ رہی ہے یا جو آپ نے خود بنائی ہے یہ اپنی کھائی نہیں ہے یہ امیر بھائی امیر بھائی جی بھائی تو سارے ساٹھی اٹھ چکے ہیں الحمدلہ بھی بسے اجازت لیں گے کلیم بھائی سے نکلیں گے ابھی یہاں سے آگے گاڑی میں جا کے بیٹھیں گے کلیم بھائی بھی آ رہے ہیں پچھے پچھے ہمارے ساتھ منظور صاحب بھی آ رہے ہیں یہ ہمارے بوس ہیں منظور صاحب یہ ہم ان کے نیچے کام کرتے ہیں یہ ہمارے صاحب ہیں جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں بھائی تو ہیں وہ تو پتہ ہی ہے اور سارے دوست آگے جا رہے ہیں دیکھیں آپ تو واپس یہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے اپنی گاڑی جو ہے نا پارک کی ہوئی ہے یہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیکا با موسیقی 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 تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زرور لائک کیجے گا ابھی تک میرے چینل کو جس نے سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ سبکرائب بھی کر لے ہم خیریہ سے گر پہنچ گئے الحمدللہ اللہ حافظ موسیقی